جس طرح کچھ چیزوں کے نام ازداد میں سے ہوتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے یہ کتاب بھی ایسے ہی ہے عرف میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلنے والی کو گاڑی کہہ دیتے ہیں گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو گاڑی گئی ہو چل نہ سکے تو کردار کے لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ ماذا اللہ تفویت الائیمان ہے ایمان برباد کرنے والی ہے ایمان خراب کرنے والی ہے ایمان پر بہت بڑا حملہ ہے لیکن نام اس کا جو ہے رکھنے والوں نے تقویت الائیمان نام رکھا ہے اسماعیل دیلوی نے یہ کتاب لکھی اور اس نے ابن عبدالوہاب کا جو نظریہ تھا برے صحیر پاکوہند میں اس کتاب کے ذریعے اس نے ابن عبدالوہاب کی وہابی تحریک برے صحیر میں پھیلانے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ بنایا یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے ستر صفات کا اور اس کے اندر توہید کی آڑ میں توہین رسالت کا دھندہ کیا گیا اور جو امت مسلمہ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر عقیدہ آ رہا تھا اس عقیدے کو نشانہ بنایا گیا اول سے آخر تک یہ کتاب سواد عاظم اہل سنت و جماعت کے خلاف لکھی گئی اگرچہ روافظ کا رد بھی اس میں آتا ہے لیکن وہ زمنا ہے چونکہ روافظ کے جو میجر موضوعات ہیں جس سے ان کا رد کیا جاتا ہے یا رد بنتا ہے وہ سارے علیدہ ہیں یہ جن موضوعات کو اس کتاب میں چھیڑا گیا اور پھر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے اور امت مسلمہ کے جمہور پر تانو تشنی کی گئی یہ سارے کے سارے موضوعات جو ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے موضوعات ہیں جن کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑا حملہ تھا اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آیات کی غلط تشریح سے احادیث سے غلط استدلال کر کے وہ لوگ جو خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں انہوں نے محافظ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی توہین میں کوئی قصر نہ چھوڑی اصل میں اس کتاب کا جو ماخذ ہے پیچھے جو بنیادی بڑے فرقے ہیں ان میں سے فرقہ خوارج جو ہے وہ اصل اس کتاب میں فکری طور پر اسمائل دیلوی کی بیس ہے اور وہی ابن عبدالوہاب نے بھی اس کو خوارج کی رائے کو فالو کیا اور اس طرح کر کے آل سنت کے خلاف یہ حملہ کیا اگرچہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خارجی مانتے نہیں آل سنت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بالاخر روافظ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی آل سنت ہیں جس طرح کوئی کتاب میں نے پیش کی تھی اہل التشیوہم اہل السنہ اور یہ ٹولہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے درپیہ ہوتا ہے اور وہ پھر خیال آتا ہے کہ وہ قاتل تھے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سارے ہی پاک باز بنتے ہیں تو امت کو کسی نے لوٹا اس کتاب کے لحاظ سے یعنی کہ آج پہلی مرتبہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں ہماری جو تحریک ہے تحفظ عقیدہ توحید کی جس میں عقیدہ توحید سیمینار ہم نے کیے اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسی کتاب کو رد کیا وہ ہمارے مرکزی سیمینار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو کانفرنسیں کی سیمینار کیے تو اس کتاب کی ایک ایک دلیل کا ہم جواب اچھے طریقے سے دے چکے ہیں لیکن جو کہ کسی بھی فتنے کے بچے نکلتے رہتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں تو اس بنیاد پر آج پھر ہم اس کو فامدین کے اندر بطور خاص ایک خلاصہ اس کے رد کا جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں اس کے پیش نظر ہر سنی عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور اس کا رد کرے یعنی اس کتاب کے خلاف وہ جمع پڑھائے تبلیغ کرے لوگوں کو بتائے کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر اعتراف بھی کیا اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آگے کتنا دفاع کرتے ہیں اور اس حملے سے لوگوں کو کس قدر بچاتے ہیں موسیقی